بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نامدیل احمد آزاد ہے وزیر آزم پاکستان کا دورہ سعودی عرب مکمل ہوا اور وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں یہ دورہ سعودی عرب کے ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر تھا جو وہ گرین میڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک شاندار پروجیکٹ کا انہوں نے آغاز کیا ہے اس موقع پر انہوں نے میڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے زعماء کو دعوت دی تھی اس میں پاکستان کے وزیر آزم کو بھی بلایا تھا اور اس پر زبردست ایک کانفرنس ہوئی اس میں شہزادہ محمد بن سلمان نے جو میڈل ایسٹ کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کی اور اس موقع پر پاکستان کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی وزیر آزم وزیر خارجہ اور وزیر توانائی سمیت وزیر خزانہ تمام پاکستان کے بنیادی مشیر اور وزیر وہاں پر موجود تھے وزیر آزم کے ساتھ تو اس دوران سعودی ولی اہد سے وزیر آزم پاکستان کی ملاقات ہوئی اور پاکستان کے مالی بہران کے حوالے سے اور ایک جو کیفیت پاکستان میں چل رہی ہے مشکلات کی کیفیت عالمی قرضے آئی ایم ایف کے معاملات اور دیگر مقامی جو پریشانی ہے ڈالر کے حوالے سے ڈالر کے مہنگا ہونے کے حوالے سے اس پر طویل مشاورت ہوئی سعودی ولی اہد کے ساتھ جس کے بعد انہوں نے پاکستان کو فوری طور پر چار ارب بیس کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے تین ارب ڈالر پاکستان کے نیشنل بینک میں ٹرانسفر کیے جائیں گے اور ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا پاکستان کو روانسال میں تیل فراہم کیا جائے گا اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو پاکستان پر جب جب مشکل وقت آیا سعودی ارب نے پاکستان کی مدد کی اور صرف اب کی بات نہیں ہے یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سعودی ارب پاکستان کی مدد کرتا آیا بار کیف یہ اس بار کا دورہ بہت شاندار دورہ رہا اس حوالے سے پاکستان کے وزیر طوانائی حمد اظہر نے بھی ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ سعودی ارب پاکستان کو فوری طور پر جو ہے وہ تقریباً تین ارب ڈالر پیسے کی صورت میں وہ پاکستان کے بینک میں جمع کرائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ تیل بھی فراہم کرے گا حمد اظر کے بقول سعودی ترقیاتی فنڈ کے ان اقدامات سے جو قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی تجارت اور ذرہ مبادلہ کے اکاؤنٹس پر بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا ہے اس دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی تو یہ سعودی ارب کی طرف سے فوری طور پر پاکستان کی مدد کی گئی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جب پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تو عالمی اقتصادی پبندیوں کا شکار ہو گیا تھا اور شدید مالی بہران کی کیفیت بن گئی تھی تو اس موقع پر بھی سعودی ارب نے پاکستان کو تین ارب ڈالر سالانہ کا ادھار تیل بھی دیا تھا اور پاکستان کو مالی مدد بھی نقد مالی مدد بھی فرام کی تھی اسی طرح دوہزار چودہ میں جب ہم دیکھتے ہیں غیر ملکی ادائیگیوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس موقع پر بھی پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی ضرورت تھی تو سعودی ارب نے ڈیڑھ ارب ڈالر نقد پاکستان کو دیئے تھے اور تیل کی مدد میں جو مدد کی گئی تھی وہ الگ تھی اسی طرح یہ تیسرا موقع ہے موجودہ حکومت کا تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کا جب سعودی ارب کی جانب سے پاکستان کو مدد کی جا رہی ہے اور پاکستان کو پیسوں کی صورت میں اور ادھار تیل کی صورت میں مدد فرام کی جا رہی ہے یہ تیسرا موقع ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک دوہزار اٹھارہ کے آخر میں سعودی ارب کی جانب سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے تین ارب ڈالر فرام کیے گئے تھے اس کے علاوہ نو ارب ڈالر مالیت کا تیل دینے کا معاہدہ بھی تیپ آیا تھا اس دوران پاکستان کو نو ماہ تک مہانہ ساڑھے ستائیس کروڑ مالیت کا تیل فرام بھی کیا گیا ہے اب ایک بار پھر پاکستان کی لیڈرشپ سعودی ارب پہنچی اور دوبارہ اپنے معاملات سعودی حکمرانوں کے سامنے رکھے گئے تو اس بار سعودی حکومت نے تین ارب ڈالر نقد اور ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا تیل پاکستان کو فرام کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے تین ارب ڈالر پاکستان کے جو نیشنل بینک میں وہ سعودی جو ادارے ہیں ان کے بقول ٹرانسفر کر بھی دیے گئے ہیں ابھی پاکستانی وفت پاکستان پہنچا ہی ہے تین ارب ڈالر پاکستان کو فرام بھی کر دیے گئے ہیں اور ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا تیل جو ہے وہ پاکستان کو فرام کر دیا جائے گا تو ہم نے جب بھی دیکھا پاکستان کی نئی حکومت مارز وجود میں آئی وہ سعودی ارب پہنچی اور ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے مالی مدد چاہی وہاں سے تو پاکستان کو وہاں سے مالی مدد بھی ملی تیل بھی ملا زلزلے کے موقع پر پاکستان کی بہت زیادہ مالی مدد سعودی ارب نے کی ہر سال سہلاب کے موقع پر پاکستان کی وہاں سے مدد ہوتی ہے انجیوز کے تھرو مدد ہوتی ہے مختلف دینی طبقات کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کی مدد کی جاتی ہے ایسے میں یہ بہت بڑا فرض بنتا ہے پاکستانی قوم کا کہ وہ سعودی حکمرانوں کا اور وہاں کے لوگوں کا شکریہ آدھا کریں آج آپ دیکھ لیں چائنہ پاکستان کو اس طرح سے مدد نہیں کر رہا امریکہ مدد نہیں کر رہا دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے موقع پر پاکستان کے حکمران جب جب سعودی ارب کی طرف گئے ہیں سعودی ارب نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح پاکستان کی مدد کی ہے اخلاقی سطح پر بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مالی سطح پر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن یہ الگ دکھ کی بات ہے اور الگ شرم کی بات ہے کہ جتنا پروپیگنڈا پاکستان سے سعودی حکمرانوں کے خلاف سعودی شہریوں کے خلاف سعودی سرزمین کے خلاف ہوتا ہے اتنا شاید دنیا میں کہیں ہوتا ہو تو یہ جو پاکستان کا ایک انکر ہے عمران خان جس نے نیوم شہر میں دجال کا اڈا بنا دیا وہ یوٹیوب پر بھیڑ جمع کرنے کے لیے آئے روز سعودی ارب کے خلاف پروگرام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اب ایک شکریہ کا پروگرام بھی وہ کرے یوٹیوب پر سعودی ارب کا شکریہ ادا کرے یہاں پر اگر میں انکروں کا نام لینے لگوں تو یہ ایک طویل لائن ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر اناد کی بنیاد پر بغض کی بنیاد پر سعودی ارب کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہانیاں گھڑتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اب سعودی ارب کا شکریہ بھی ادا کریں تیسری بار موجودہ حکومت سعودی ارب پہنچی ہے تیسری بار موجودہ حکومت کے نمائندے سعودی ارب گئے ہیں انہیں مشکلات پیش آئی ہیں انہوں نے تین بار پاکستان کو تیل بھی دیا ہے پیسے بھی دیئے ہیں مالی مدد بھی کی ہے اخلاقی مدد بھی کی ہے اور ہر جگہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے تو ہم سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں سعودی حکمرانوں کا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ان کے بیٹے اور ولی اہد مسلم امہ کے نئے لیڈر امیر محمد بن سلمان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور پورے سعودی کیبنٹ کا سعودی عوام کا سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام بخشے اور وہ دور لوٹ کے آئے جب ہم سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور مالی طور پر بھی ہم مستاکم ہوں اخلاقی طور پر بھی ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں سیاسی عسکری ہر سطح پر ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں تو بھار کیف اس وقت جو موقع ہے وہ سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے اور ہم دل کی عطا گہرائیوں سے سعودی حکمرانوں کا اس موقع پر اس مالی مدد پر شکریہ ادا کرتے ہیں